بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت میرے بان رحم کرنے والا ہے آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زیدن علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما مجھے ایک اچھا انسان ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا پاکستانی شہری بنا پہلا سبق ہے ہمارا حمد تو ہم دیکھیں گے کہ حمد کہتے کس کو ہیں حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں ہم اس کے حمد میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے جوڑ توڑ سیکھیں گے تاکہ ہمیں جو ہے وہ املا درست املا لکھنی آ جائے پہلا لفظ ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا یہ ہے حرف نون پھر ہے شین پھر ہے علف اور پھر ہے نون تو یہ بان گیا نون شین علف شاہ نون ساکن نشان نشان ہم کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دن رات کا نکلنا موسموں کا تبدیل ہونا دن کو سورج چمکتا ہے رات کو چاند نکل آتا ہے یہ ساری نشانیاں ہیں بے شک پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی اور بدل کر آنے جانے میں رات اور دن کے بڑی نشانیاں ہیں اکل والوں کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور جو ہیں یہ بھی نشانی ہیں قرآن مجید میں آتا ہے آپ دیکھیں کہ جانور جو ہیں وہ چارہ کھاتے ہیں اور ہم ان سے دودھ اور گوشت حاصل کرتے ہیں اور یقیناً تمہارے لئے چپائوں میں مقام عبرت ہے پلاتے ہیں ہم تم کو وہ جو ان کے پیٹوں میں ہیں درمیان سے گوبر اور لہو کے دودھ خالص خوشگوار پینے والوں کے لئے تو یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی دیکھا ہوگا آپ جو ہے وہ کھاتے ہیں شہد کھاتے ہیں تو شہد کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر مکھی کو یہ وحی کی اللہ نے کہ ہر قسم کے پلوں میں سے جو ہے وہ رس چوستی ہے اور اس کے پیٹ سے پینے کی چیز مختلف رنگ ہیں جس کے شہد نکلتی ہے اور اس میں شفاہ ہے لوگوں کے لئے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تو پیارے بچوں یہ ہمارے اردگرد جو ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے رب کی قدرت کتنی ہے کتنی اس نے چیزیں دنیا میں بنائی ہیں تو ہم بھی ہمارے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں تو ہم اپنے ایمان کو اللہ پر مضبوط کریں کریں پھر ہے یہ کاف ڈال رے اور تے اس سے کیا بنا کاف ڈال قدر رے اور تے ساکن قدرت اور یہ لکھیں گے ہم قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے اتنے جاندار کیڑے مکوڑے پرندے اور جو ہے وہ پھول اور پودے پیدا کیے ہیں کیا ہے پھول اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پھول کیسے لکھتے ہیں یہ ہے پے یہ ہے دو چشمی ہے یہ ہے واؤ اور یہ ہے لام اور یہ ہم لکھیں گے پھول یہ کیا کر رہا ہے یہ سبق سنا رہا ہے سناو سناو کو کیسے لکھیں گے سین نون علف اور واؤ حمزہ اس کو لکھیں گے سناو اب ہم نے جو ہے وہ کچھ جملے ہیں جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے الفاظ کے ان میں سے ہم نے جو معنی کے لحاظ سے صحیح لفظ ہے وہ چننا ہے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے پھل اور پھول خدا کی قدرت کے نشان ہیں ٹھیک ہے پھل اور پھول خدا کی قدرت کے نشان ہیں خدا کی قدرت کے نشان ہیں ہمارے پاس تین الفاظ ہیں ان میں سے ایک کا ہم نے صحیح لفظ چننا ہے وہ کون سے ہیں طاقت ذات اور رحمت تو ہم نے دیکھا کہ وہ طاقت جس سے دنیا میں اور اس کے اندر ہر چیز بنائی ہے تو اللہ تعالی کی قدرت جو ہے وہ اللہ تعالی کی طاقت ہے کہ اس نے یہ ساری اردگرد جو ہمارے چیزیں ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں دوسرا جملہ ہے اللہ نے تاروں کی صورت میں چراغ روشن کیے ہم رات کو اندھیری رات میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے چراغ روشن ہیں تو چراغ وہ چیز ہوتی ہے جو روشنی دیتی ہے ٹھیک ہے تو چراغ کے مترادف جو ہے وہ شما بھی ہے لیمپ بھی آتا ہے فانوس بھی ہوتا ہے تو چراغ کا کیا مطلب ہے شما سیارے اور آگ تو ہم چراغ جو ہے اس کے مترادف ہم نے دیکھا شما بھی ہو سکتی ہے فانوس بھی ہو سکتا ہے تو ہم کس کے گرد دائرہ لگائیں گے شاباش ہم شما کے گرد دائرہ لگائیں گے پھولوں کے ذریعے اللہ نے زمین کو سمارہ سمارہ کا معنی دیکھ لیتے ہیں کسی چیز کو خوبصورت بنانا آرائش کرنا پھولوں کے ذریعے اللہ نے زمین کو سمارہ تو سمارہ کے تین معنی دیے گئے ہیں تھنڈا بنایا خوبصورت بنایا درخت لگائے تو اللہ نے پھولوں کے ذریعے زمین کو خوبصورت بنایا تو ہم نے خوبصورت بنایا کا جو ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں گے اللہ کی تعریف کرتی ہے کہ تعریف جو ہے حمد جو ہے وہ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں ساری مخلوق اللہ کی حمد کرتی ہے تو ہمارے پاس تین اس کے معنی ہے مخلوق کی تعریف اللہ کی تعریف اور دنیا کی تعریف تو ہم کس کے گرد دائرہ لگائیں گے شاباش ہم اللہ کی تعریف کے گرد دائرہ لگائیں گے جو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ان نشانیوں کے اوپر سے گزر جانا چاہیے جبکہ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ تم ان قرآن کی نشانیاں جو ہیں جو ہمارے گرد یہ پھل پھول جانور اور جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اگر اللہ ان سب چیزوں کو بنا دینے پر قادر ہے تو پھر اللہ مجھے اور آپ کو ایک دن قیامت والے دن کھڑا کرے گا اور دنیا میں جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم سچ کا رستہ اختیار کریں اپنے دماغ میں اللہ کو پہ اوپر ایمان لے کے آئیں سچا پکا ایمان جو ہم اکیلے بھی ہوں تو ہمیں جھوٹ سے باز رکھیں دھوکہ دعی سے باز رکھیں کسی کو ہم نقصان نہ پہنچائیں تو پیارے بچوں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید میں بار بار ان نشانیوں کا ذکر آیا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اللہ کی تعریف خالی زبان سے نہ کریں آپ کے عمال بھی اس کی گوائی دیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں